اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سپر لیگ دوہ دار بیس کے میچ نمبر نائن کے بارے میں جو کہ اسلام آباد اور کوئٹا کے لیڈی ایٹرز کی کرکے ٹیمو کے درمیان کھلا جائے گا یہ میچ کب اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اور میچ نمبر نائن کے لیے کوئٹا کے لیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونیٹڈ ان دونوں ٹیمو کا گیر رکنیو سکوارڈ کیا رہنے والا ہے آئیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں آپ دوستو نے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے بلکل ہی سکیپ نہیں کرنی ہے ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فارس ٹائم ہیں پہلی مرتبہ ویزڈ کر رہے ہیں تو بلکل ہی فری میں نیچے سبسکرائب کے ریٹ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دے تاکہ آپ دوستوں کو پاکستان سپر لیگ دوہ در بیس کی لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو پی ایس ایل فائیب کا میچ نمبر نائن اسلام آباد اور کوئٹا کے لیے ڈیٹرز کی کر کے ٹیموں کے درمیان ستائیس فیبری دوہ در بیس کو کھلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام کے سات بجے شروع ہوگا دوستو اس کے بعد اگر ہم میچ نمبر نائن کے لیے کوئٹا کے ٹیم کی پلینگ الیون کی بات کریں اپنر بلے بازوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر جیسن روائے کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر اپنے کرے گے شین وارسن کوئٹا کی ٹیم کے یہ دو اپنر بیٹسمنوں کے جیسر روائے اور شین وارسن اس کے بعد اگر ہم کوئٹا کی ٹیم کے میڈل اڈر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر احمد شہداد کا نام آتا ہے چوتھے نمبر کی بات کریں تو سرفراز احمد کا نام آتا ہے جو ایک ویکڈ کی پر بیٹسمن ہے اور کوئٹا کی ٹیم کا کیپٹن بھی ہے پانچوے نمبر کی بات کریں تو آزم خان کا نام آتا ہے جو آج کل زبردست ویٹنگ کا مظہرہ کر رہے ہیں چھتے نمبر کی بات کریں تو عبدالناصر کا نام آتا ہے یہ ایک آل رونڈر بیٹسمن ہے اس بینر کی بات کی جائے تو کوئٹہ کی ٹیم کے ساتوے نمبر پر محمد نواز کا نام آتا ہے آٹوے نمبر کی بات کریں تو فواد عیمد کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم کوئٹہ کی ٹیم کے فاسپلوروں کی بات کریں تو ناوے نمبر پر بینڈ کٹنگ کا نام آتا ہے دسوے نمبر کی بات کریں تو سویل خان کا نام آتا ہے اور گیاروے نمبر پر محمد حسنین کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے کوئٹہ کی ٹیم کے گیارہ کی لڑی جو آپ کو میچ نمبر نائن میں اسلام آباد کی ٹیم کے خلاف کوئٹہ کی ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد اگر ہمائٹ نمبر 9 کے لئے اسلام آباد کی ٹیم کے ڑیرہ کی لڑیوں کی بات کریں اپنر بلعباسوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر لوگ رونگی کا نام آتا ہے جو آج کل زبردست پرفارمس کا مظہرہ کر رہا ہے دوسرے نمبر کی بات کریں تو کولن منرو کا نام آتا ہے اسلام آباد کی ٹیم میں یہ دو اپنر بیٹس میں رکھے گئے ہیں لوگ رونگی اور کولن منرو اس کے بعد اگر ہم اسلام آباد کی ٹیم کے میڈل آٹر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر ڈیویڈ میلن کا نام آتا ہے چوتھے نمبر کی بات کریں تو کولن انگرام کا نام آتا ہے اور پانچوے نمبر پر حسین تلت کا نام آتا ہے چھٹے نمبر کی بات کریں تو ہارٹ ایٹر بیٹسمن آصف علی کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم اسلام آباد کی ٹیم کے اسپنر کی بات کریں تو ساتوے نمبر پر شداب خان کا نام آتا ہے جو اسلام آباد کی ٹیم کے کیپٹین بھی ہیں آر رونڈر کی بات کی جائے تو آٹھوے نبر پر فہیم اشرف کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم اسلام آباد کی ٹیم کے فاسٹ بلوروں کی بات کریں تو نوے نبر پر اماد بات کا نام آتا ہے دسوے نبر کی بات کریں تو موسیٰ خان کا نام آتا ہے اور گیاروے نبر پر آقیف جوید کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے میچ نبر نائن کے لئے کوئٹا کے لیے ڈیٹرز اور اسلام آباد یونیٹڈ دونوں ٹیموں کے گیارہ 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 کھلاڑی اور ڈیٹ اور ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پی ایس ایل فائیو کا مائچ نمبر نو کونسی ٹیم جیتے گی کوئٹا کے لیے ڈیٹرز یا اسلام آباد یونیٹڈ نیچے کومنٹس ورکس میں اپنی قیمتی رہائے سے اگاہ ضرور کریں اسی طرح پاکستان سپر لیگ 2020 کی لیٹس نیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ